اگر ہم خاموش رہیں اور نہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا فانی ہے ہم اپنے دل میں ہی رکھیں پھر اگر کوئی آپ سوال کریں تو پھر ہم جواب دینے کے مجاز نہیں کیونکہ ہم نے تو کچھ کہا ہے ہی نہیں جو ہم جواب دیں لیکن ہم نے کہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی ذات لا فانی ہے اب جواب اس کا یہ ہے ذرا لمبا ہے جواب اس کا یہ ہے نمبر ایک ہم نے کہا ہے کہ محمد الرسول اللہ لا فانی ہے ہم نے کہا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو سوال کرنا بنتا ہے اگر آپ سوال کریں گے کہ بھئی وہ لا فانی کیسے ہیں تو یہ سوال آپ کا جائز ہے کیونکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے اگر ہم خاموش رہیں اور نہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا فانی ہیں ہم اپنے دل میں ہی رکھیں پھر اگر کوئی آپ سوال کریں تو پھر ہم جواب دینے کے مجاز نہیں کیونکہ ہم نے تو کچھ کہا ہے ہی نہیں جو ہم جواب دیں لیکن ہم نے کہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی ذات لا فانی ہیں اب جواب اس کا یہ ہے ذرا لمبا ہے جواب اس کا یہ ہے نمبر ایک کہ عام انسان کے پاس دین کا علم نہیں ہے جو وہ سمجھ سکے تو عام انسان مر کے قبر میں جاتا ہے ہے نا عام انسان مر کے قبر میں جاتا ہے اب ذرا غور سے سننا بڑی خطرناک بات کہہ رہا ہوں اگلا جو جملہ ہے وہ بڑا بھاری ہے جب تم نے یہ کہا کہ اگر حضور کا جسم لا فانی ہے تو پھر قبر میں کیوں گئے اب اس جملے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تم نے حضور کو اپنی طرح سمجھا تو یہ سمجھانا کہ عام انسان مر کے قبر میں جاتا ہے تو حضور بھی مر کے قبر میں چلے گئے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ یہ ذہن میں کب آتا ہے نمبر ایک جب علم نہ ہو نمبر دو جب آپ محمد رسول اللہ کو اپنے جیسا انسان سمجھو اب آپ مجھے بتائیے ساری باتیں چھوڑ دو روحانیت کی اور قرآن کی ایک طرف رکھ دو صرف ایک بات بتاؤ ایسا کون سا انسان ہے کہ جو روزانہ روزہ رکھ لے اور ایک خجور سے اور پانی کے ایک گھونٹ سے سہری کرے اور اسی سے افتار کرے یہ انسانوں کی صفت کہاں ہے آپ مہینے کے رکھ لیں گے دو مہینے کے رکھ لیں گے حضور کی ساری زندگی ایسی گزری ہے ساری زندگی تین تین پتھر آپ نے پیٹ کو باندے عام انسان ایسا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا حدیث میں کیا لکھا ہے حدیث مبارکہ ہے حضور کی تو بات ہی الگ ہے وہ تو امام الانبیاء ہے حضور کی تو بات ہی الگ ہے میں حدیث میں جو انبیاء کے بارے میں بات حضور نے فرمائی وہ بتا رہا ہوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے کہ نبیوں کے جسموں کو اللہ نے قبروں میں محفوظ کر دیا ہے انبیاء کے اجسام کو اللہ نے جنت میں بنایا تو جتنے بھی انبیاء ہیں وہ اپنی قبروں میں اُسی طرح اُن کا جسم موجود ہے جیسے پہلے تھا اُس کے اندر روحیں آتمائیں ہوتی ہیں لیکن بیدار نہیں ہوتی لیکن روحانیت کے ذریعے جب وہ اپنی روحوں کو باہر نکالتا ہے جب اُس کے اندر یہ روحیں طاقتور ہو جاتی ہیں تو وہ باہر نکال کے کھڑا کر دیتا ہے عام آدمی کی سولہ مخلوقیں اُس کے سامنے آکے بیٹھ جاتی ہیں اُس کی سولہ مخلوقیں اُس جیسی آکے بیٹھ جاتی ہیں اب اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا دوست بناتا ہے ولی بناتا ہے تو اب اللہ کی مرضی ہے کس طرح کا ولی بناتا ہے یا تو اللہ اُس کی کسی روح کے اوپر تجلی ڈال دیتا ہے وہ روح پھر عام روح جیسی نہیں رہتی تجلی کی ضد میں آکے یا روح کی اولاد جسے اُن کے اوپر تجلی ڈال دیتا ہے تو وہ بدل جاتے ہیں یا پھر جسم کے اوپر تجلی ڈال دیتا ہے تو جسم عمر ہو جاتا ہے یہ ہو گیا عام آدمی کا باطنی معاملہ جو ولی بنا ایک کامل ذات ہوتا ہے کامل ذات کے اوپر جب اللہ کی تجلی پڑتی ہے اُس کے جسوں پر تو ہر تجلی پڑنے میں ایٹی ون جسے نئے بنتے ہیں تین سو ساٹھ دفعہ تجلی پڑتی ہے ایٹی ون سے ملٹیپلائی کر کے دیکھیں ہزاروں جسے تو ایک دن میں اُس کے بنتے ہیں چلو ایک ہزار لگا لو ٹھیک ہے تو ایک مہینے میں تیس ہزار جسے ہو گئے اُس کے اور دس مہینے میں تین لاکھ ہو گئے اور ایک سال میں تین لاکھ ساٹھ ہزار جسے ہو گئے ایک سال میں تو پھر دس سال میں کتنی ہو جائیں گے دس سال میں کتنی ہو جائیں گے چھتیس لاکھ ہو گئے نا اگر ایک بندے کا جسم یہاں بیٹھا ہوا ہے اور اُس جیسے چھتیس لاکھ آگے پیچھے گھوم رہے ہیں تم کو کیا پتا کون سا جسہ ہے کون سی روح ہے اُن میں سے اگر ایک آگ لڑک بھی گیا تو کیا فرق پڑتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا بھئی میرے پاس جو ہے یہ ایک لاکھ پینسل ہوں اور تیرے پاس ایک ہو تیری پینسل ایک کسی نہ کسی دن ختم ہو جائے گی ہوگی کیا نہیں اور میرے پاس یہ لاکھوں پینسل ہیں ابھی میں اس سے لکھ رہا ہوں کسی نے آکے غصے میں توڑ دی میں نے دوسری نکال لی اُس نے یہ بھی توڑ دی میں نے تیسری نکال لی فرض کرو ایک پینسل اسی سال میں ختم ہوگی جیسے زندگی ختم ہوتی ہے اسی سال بعد میری پینسل ختم ہوگئی میں نے دوسری نکال لی وہ ختم ہوگی تیسری نکال لی لاکھوں کروڑوں سال تو میں جی سکتا ہوں یہ ہے حیات النبی کیا ہے یہ حیات النبی مجھے ایک مقام پہ لے جایا گیا اور کہا کہ تمہارے کوئی ماننے والے ہیں تو اُن سے تمہاری ملاقات کرانے باطن کی بات تو میں چلا گیا اب وہاں جمع غفیر لگا ہے جمع غفیر لگا ہے اور میں اُن کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے جانے پچھانے لوگ ہیں یہ تو میں ایک ایک کر کے اُن کو بلاتا ہوں تو ایک بندہ آتا ہے وہ بلکل میرے جیسا میں اُسے پوچھتا ہوں وہ مسکراتا ہے جلا جاتا ہے دوسرا آتا ہے میرے جیسا تیسرا آتا ہے میرے جیسا معلوم ہوا یہ سارے کے سارے جسے ہیں جو کہیں ادھر پھیلے ہوئے ہیں کہ ادھر پھیلے ہوئے ہیں کہ ادھر پھیلے ہوئے ہیں ظاہر میں انسان کو جسم نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو باطنی نگاہ دے پھر آپ کو پتا چلے کہ حقیقت کیا ہوتی ہے بہت سے لوگ انڈیا میں بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے خوشنصیب ہیں جو یہاں قریب بیٹھے ہیں وہ اسی لیے سمجھتے ہیں کہ اُن کے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اُن کو نظر نہیں آتے اگر وہ نظر آنے لگ جائیں تو پھر کبھی بھی نہیں کہیں کہ یہ فلاں خوشنصیب ہے ہر وہ شخص خوشنصیب ہے جس کو نسبتِ گوھر مل گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمِ مبارک جو ہے وہ جسم مدینہ شریف میں ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا اب نقص ہے انسانوں میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کتابوں میں درج ہے خاص طور پر ایک کتاب ہے اخبار الاخیار اُس میں درج ہے کہ جب موین الدین چشتی خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک پہنچے اور آپ نے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا تو شیخ فرید الدین جو خود بھی ولی ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھی تو انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کہ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ حضور کی قبر انور سے آپ کا ہاتھ نکلا اور ان کے سلام کا جواب دیا اگر قبر میں وہ جسم حرکت نہ کرتا ہو تو ہاتھ کیسے نکلتا ہے دوسرا واقعہ ہے مولانا عبد الرحمن جامی کا سنایا پہلے میں نے آپ کو کہ وہ مدینہ آنا چاہتے تھے تو حضور مدینہ کا جو گورنر تھا اس کے خواب میں آئے کہ اس کو آنے نہیں دینا دو تین دفعہ انہوں نے کوشش کی لیکن وہ پکڑ لیا ان کو تیسری دفعہ ان کو جانا بڑا سخت انہوں نے ڈانٹا تو حضور خواب میں آ کے کہلے کہ تم اس کو ڈانٹ کیوں رہے ہو میں نے اس کو صرف منع کیا ہے کہ مدینہ نہ آنے دینا یہ تھوڑی کا ہے کہ یہ کوئی چور ہے یا کوئی غرد آدمی ہے یہ ہمارا عاشق ہے تو وہ جو مدینہ کا گورنر تھا وہ بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ عجیب بات ہے پہلے کہا روکو اور پھر جب میں نے اس کو ایک آدھات لگا دیا تو مجھ سے حضور ناراض ہو گا تو وہ اس خوج میں لگا کہ معاملہ کیا ہے بہت رویا بہت گڑ گڑایا پھر اس کے خواب میں حضور تشریف لائے اور حضور نے آ کے اس کو یہ کہا کہ یہ عبد الرحمن جو ہے یہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے بہت محبت کرتے ہیں ہم نے اس کو آنے سے روکا اس لیے ہے کہ جتنی محبت یہ ہم سے کرتا ہے اور ہم اس سے کرتے ہیں اگر یہ ہمارے روزے پر آ گیا تو ہمیں قبر سے باہر نکل کر اس کا استقبال کرنا پڑے گا اس لیے ہم اس کو آنے نہیں دیرے مدینہ میں اتنا عشق لگے ہاتھوں سرکار کی بارگاہ میں کہیں کہ جیسے جامعی کو حضور سے عشق تھا اس کا عشرِ عشیر ہمیں بھی عطا فرمائے کیونکہ حضور کا عشق ہی تو سب کچھ ہے یار حضور کی تو بات ہی الگ ہے ایک انڈیا میں ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ باقی بللہ رحمت اللہ ان کا جو ہے ایک مرید تھا اس نے خواجہ صاحب سے پوچھا کہ حضور باقی بللہ کا کیا مطلب ہے تو اس نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو گھوڑے پہ سوار ایک شخص آئے گا وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا نماز جنازہ کے بعد جب وہ واپس جانے لگے اس سے پوچھے خیر جب ان کا انتقال ہوا وہ شخص آیا گھوڑے پر نقاب ڈالے ہوئے نماز جنازہ پڑھائی واپس جانے لگا مرید آگے کہ اے حضور میں نے اپنے مرشد سے ایک سوال کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے پوچھوں تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ باقی بللہ کا مطلب کیا ہے تو انہوں نے نقاب ہٹا دیا اور وہاں باقی بللہ بیٹھے ہوئے اپنی جنازے کی نماز خود پڑھا دیا رہے تو کون مرا اور کون جیا کون مرا اور کون جیا اب یہاں ایک نقطہ اور ہے نقطہ وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اب حضور کو بھی بعد میں جب جنت میں جائیں گے نیا جسم دیا جائے گا تو پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ نے حضور کو اپنے جیسا سمجھا یہ تو انسانوں کے لیے بات ہے کہ ان کو نئے جسم دیا جائیں گے جنتیوں کو جنت کے حساب سے جہنمیوں کو جہنم کے حساب سے جسم دیا جائیں گے جو جہنمیوں کو جسم دیا جائیں گے وہ اتنے کمپیٹبل ہوں گے آگ سے کہ وہ آگ میں رہیں گے لیکن جلیں گے نہیں سرخ ہوں گے لیکن ختم نہیں ہوں گے ان کو نقصان نہیں ہوگا جلتے رہیں گے اور جو جنتیوں کو جسم دیا جائیں گے نہ کبھی بوڑے ہوں گے نہ کبھی بیمار ہوں گے نہ کبھی موت آئے گی لیکن یہی چیز کیا آپ نے حضور کے لیے بھی اپلائی کی ہوئی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم صرف اس دنیا میں آنے کے لیے درکار ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں نہیں جانا ان کو جنت میں جانے کیا ضرورت ہے بھئی بھئی جب آپ کا بہت بڑا محل موجود ہے تو آپ کو اپارٹمنٹس کے اندر دو بیڈروم رہنے کی کیا ضرورت ہے محمد رسول اللہ کا اپنا جہان ہے جہاں اللہ کا جہان ہے عالم اہدیت اس کے سامنے ہے عالم وحدت وہ عالم وحدت پورا محمد رسول اللہ کا گھر ہے وہیں مقام محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر مقام محمود ہے وہ بھی انہی کا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اپنے مقام پہ جانا ہے مقام وحدت پر ان کو جسم کی ضرورت ہی نہیں ہے انہوں نے جنت میں جانا ہی نہیں ہے ان کا عالم تو یہ ہے کہ یہ عالم اہدیت ہے یہ بالکل سامنے عالم وحدت ہے یہاں اللہ بیٹھا ہے یہاں محمد رسول اللہ بیٹھے ہیں یہ حضور کا نام لیتا ہے اور حضور اللہ کا نام لیتے ہیں اور اسی طرح صبح شام گزرتے ہیں یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد یہ تصور ان کو کیا ضرورت ہے کہیں اور جانے